مختلف جگہوں پر خود قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت غیر معمولی طور پر جو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ لوگ راتوں کو اپنی نیند توڑ کر اٹھیں اور اللہ کے حضور میں پیش ہو نمازیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے عقاد میں ہیں رات ہم سوتے ہیں لیکن ہر جگہ ایک ترغیب کا پہلو اللہ تعالیٰ کا ایک محمود عمل اللہ تعالیٰ کو ایک مطلوب چیز نظر آتی ہے انبیاء کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں کہ خاص بھی کر دی گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ راتوں کو بستر چھوڑ کے یہ کھڑے ہوتے ہیں اس عمل میں کیا خاص بات ہے وہی بات میں بھی میں نے روزہ کے بارے میں ارز کی کہ روزہ اتنی غیر معمولی عبادت اس لیے بن گیا ہے کہ اس کے پیچھے اگر کوئی حقیقی مہرنے کا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے اور کوئی چیز نہیں یعنی میں نے اپنے پروردگار کی محرفت حاصل کر لی وہ میرا بنانے والا ہے وہ منع میں حقیقی ہے مجھے اس نے وجود بخشا ہے جب میں ان حقائق کو مان لیتا ہوں تو بہت سے معاملات وہ ہیں جو میں اپنے عرض پر بھی کرتا ہوں میری اپنی ضرورتیں اور احتیاجات بھی اس سے متعلق ہوتی ہیں بہت سے احکام ایسے ہیں جو میرے تمدن میری تہذیب میری معاشرت کی ضرورت بن جاتے ہیں لیکن یہ روزہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے اسی طرح جب آپ رات کے وقت اٹھتے ہیں نیند توڑ کر اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کیا محرک ہوتا ہے سوائے اس کے کہ میرے پروردگار کا التفات مجھے حاصل ہو میرا مالک میری طرف متوجہ ہو جائے میں اس کی خوشنودی حاصل کرلوں تو جس طریقے سے آپ کا روزہ آپ کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے اسی طرح تحجد کی عبادت یا رات کے وقت اٹھنے کی عبادت کیونکہ خلوط میں ہوتی ہے کسی ریاہ کا کوئی امکان نہیں ہوتا آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار ہوتا ہے مناجات کے لیے بھی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالی خود بھی فرماتے ہیں جس طرح کے حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ وقت آسمان دنیا پر نزول کا ہے اور میں اپنے بندوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں تو اس طریقے سے ایک خاص تعلق پروردگار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو تعلق ہر طرح کی آلائش سے بالکل پاک ہو جائے جس طرح روزے میں ریاہ ممکن نہیں ہے جھوٹ تو آپ بول سکتے ہیں لیکن ریاہ ممکن نہیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھیں کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ نے اگر مو بند کیا ہوا ہے تو حقیقت میں بند کیا یا نہیں اسی طرح تحجت کی نماز بھی آپ اپنے پروردگاری کے لیے پڑھتے ہیں نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی جاننے والا اور اگر آپ چاہیں تو لوگوں کو جس طرح بے بتا سکتے ہیں جھوٹ پول کے کہ میں روزہ رکھے ہوں وہ بھی بتا سکتے ہیں لیکن اگر حقیقت میں روزہ رکھا ہے اور حقیقت میں نماز پڑی ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو جاتی ہے اور جب کوئی چیز اس درجے میں اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات آپ کے پورے وجود پر پڑھتے ہیں اس سے جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے اس میں اللہ کی معرفت کے ساتھ آپ کے وجود کا ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ چیز کیونکہ بہت غیر معمولی ہے تو اس وجہ سے اس کی ترغیب بھی دی گئی اور اس کاجر بھی بہت